محترمہ دانس غزل تاہبہ مائک کا تشریف لا رہی ہے آپ حضرات کی تعلیہ ہو جائے زوردار تعلیہ محترمہ دانس غزل میرٹی مائک اسلام علیکم حضرات بہت بہت شکریہ حضرات بہت چھوٹی سی بہت ادنا سی شائرہ تھی مقتہ بنا دیا لیکن مجھے آپ کو رہتبار ہے آج کا بہت ہی موتابر ڈائز میری بڑی بہن رخصار بلرامپوری صاحبہ آپ کا حکم اور میری حاضرین سرفراز مرزا صاحب آپ کو بہت ساری مبارک بات اور جی پڑھو میں کاشی آزمی صاحب ان سے منسلک آج کا یہ پروگرام بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں شاہ خالد صاحب بھی بہت قاتلانہ انداز میں پڑھ رہے تھے تھوڑی سی خوف زدہ ہوں کہاں سے اپنی بات شروع کریں بہت خوبصورت نظامت فرمائے پڑھے انشاءاللہ آپ کو بھی اتنی ہی دعائیں نصیب ہوں گی جتنی تمام شورائے کرائے آپ پڑھے تو میں چار مصوروں سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں پیار سے صرف تم ایک نظر دیکھ لو دیکھ لیجیے پیار سے صرف تم ایک نظر دیکھ لو مجھ پہ چاہت کا اپنی اثر دیکھ لو مجھ پہ چاہت کا اپنی اثر دیکھ لو گوست گوہو زباں سے ضروری نہیں میں ادھر دیکھ لو تم ادھر دیکھ لو ادھر اور ادھر کا جواب نہیں بہت خوبصورت نظامت اور ہمارے نیتا جی یہاں پہ تشریف فرما ہے آپ تو نوجوانوں سے بھی کہیں زیادہ آپ بہت اچھے طریقے سے ایک بار زوردار تعلیہ بجائے کے میں یہ تھوڑا سا حوصلہ دیجئے چار مجھ پہنے ہمارے موہن منتظر صاحب پڑھ رہے تھے کہ تیری ہی سہیلی سے دلپ نہ جوڑ سکتا ہوں چار مجھ پہنے میں ان کا جواب دینا چاہتے ہوں آپ سبھی لوگوں کی دعائیں آپ سبھی لوگوں کا ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جواب دوں ان کو دیجئے دیجئے کہ تیری ہی سہیلی سے دلپ نہ جوڑ سکتے ہیں پڑھتی ہوں سبھی قسمیں سبھی وادیں نپل میں توڑ سکتی ہوں سبھی قسمیں سبھی وادیں نپل میں توڑ سکتی ہوں میرا جس سمت دل چاہے رخ اپنا موڑ سکتی ہوں مہنجی ارے جا جا مجھے چیتاو نیمت دے سہیلی کی کہ میں بھی دوست سے تیرے دل اپنا جوڑ سکتی ہوں موہن بھائی آپ کا دوست ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے مجھے میں آپ کا کوئی دوست اس میں تو نہیں ہے بہت 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 بہ انہوں نے آدھے گھنٹے کے قریب پڑھا اور صرف ٹارگیٹ ایک لڑکی کو رکھا بے وفا لڑکی نہیں ہوتی لڑکے بھی ہوتے ہیں پیش کسی ہیں اگر تم روٹ جاؤ گے منہ نہ جانتے ہیں ہم تمہیں اپنی اداوں سے لبھانہ جانتے ہیں ہم تمہیں اپنی اداوں سے لبھانہ جانتے ہیں ہم اگر تم روٹ جاؤ گے منانا جانتے ہیں ہم تمہیں اپنی اداوں سے لبھانا جانتے ہیں ہم کہ دل والوں کی محفل میں یہ آ کر بھول جاتے ہو کیوں دل والوں کی محفل میں یہ آ کر بھول جاتے ہو تمہیں تو انگلیوں پر ہی نچانا جانتے ہیں ہم تمہیں تو انگلیوں پر بھی نچانا جانتے ہیں ہم دیکھیں منچ وارے نائس میں دو بیٹھے بیس بیس کے نوٹ آرے ہیں میری مزاق آپ نے ان کو پان پان سو گا دیا مجھے بیس سنکے دے ہیں پیش کرنے ہی نہیں کوئی بات دے بہت شکریہ آپ مجھے پیسو کی نہیں آپ کی دعائیں مجھے مل گئی یہ میرے لیے کافی ہے میں نے آٹھ سو نو سو کلومیٹر کا سفر تک کیا اور آپ کی بیج میں ہوں پیش کرتی ہوں میں ایک غزل پڑھنا چاہتے ہیں مرزا قاسم ببلو اچھا قاسم ببلو صاحب کی طرف سے پان سو پہ بہت شکریہ اور پڑھتے ہیں اچھا آج کے مشاعرے میں سہیلی اور سہیلی والا بڑا معاملہ چلا ہے یہ دو معاملے بڑے زیادہ چل رہے تھے تو چار چار مصرے چار مصرے میں آپ کی طرف سے محترمہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دلکش پہلی پسند آگئی ہے خوبصورت حویلی پسند آگئی ہے اور اس کے بارے میں میں اب سوچتا ہی نہیں جب جب اس کی سہیلی پسند آگئی ہے اب سب نے سہیلی سہیلی میں نے میرے چار مصرے آگئے اے محترمہ یہ چار مصرے جو ابھی پڑھے تھے یہ پھر پڑھ دیجئے بھائی کی فرمائی سے حکم ہے میں پیش پڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ میں پڑھتے ہیں اگر تم روٹ جاؤ گے منانا جانتے ہیں ہم تمہیں اپنی اداوں سے ربانا جانتے ہیں ہم کہ دل والوں کی محفل میں کیوں آ کر بھول جاتے ہو تمہیں تو انگلیوں پر بھی نچانا جانتے ہیں ہم اور جمیل صاحب پڑھ رہے تھے چار مصرے پیش کرتے ہیں ایسا مطلب نہیں ہے بہتر لیکن آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں چاہتے ہوں مشاہرہ جس طریقے سے ساری رات کامیابی کی طرح چلا اس کا اختتام بھی ایسے ہی ہے میں پڑھتے ہوں پاگلوں میں شمار ہے ان کا دل جو یہ بے قرار ہے ان کا پاگلوں میں شمار ہے ان کا دل جو یہ بے قرار ہے ان کا ان کی باتوں پہ نہ یقی کرنا ان کی باتوں پہ مت یقی کرنا سب دکھاوے کا پیار ہے ان کا اب میں نے ارز کیا تو دیکھئے محترمہ آپ اگر چھیڑیں گی تو میں بھی ہوتا نہیں ہوں اپنا قرض واپس کر دیتا ہوں کہ کسی کی بھی ہو مگر مجبوریاں اچھی نہیں لگتی مجھے پہروں پہ لکھی پگڑیاں اچھی نہیں لگتی اور میرا دل ساد جیسی سادگی سے پھیار کرتا ہے مجھے میک اپ میں لپٹی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی مجھے میک اپ میں لپٹی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی نہیں آپ بہت جائیے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم لوگ تیار ہو رہے تھے مڈائیس پہ آنے کے لیے تو یہ ہی مجھے وائٹ آن کریم مانگ رہے تھے جو مجھے میک اپ ہو گیا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب ہو گیا جو کچھ ہونا تھا بہت شکریہ اور پڑتی ہیں پڑے موکرما پڑے میں پیش کرتی ہوں سنے بہت شکریہ اور پڑتی ہیں آسان سے اشارے کو دشوار سمجھ بیٹھا بہ 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 آسان سے اشارے کو دشوار سمجھ بیٹھا انکار کو بھی میرے اقرار سمجھ بیٹھا انکار کو بھی میرے اقرار سمجھ بیٹھا میں نے تو یوں ہی ہس کر پوچھا تھا مزاج اس کا میں نے تو یوں ہی ہس کر پوچھا تھا مزاج اس کا اقرار سمجھ بیٹھا اقرار سمجھ بیٹھا صدیقی رستم صاحب اور سلمان صاحب نے کیا اپنا قیمتی وقت وقت کیا اور آخری مرحلہ ہے اب مجبوری کے تحت جا رہے ہیں ورنہ ایک شاعر کو وہ سن کے جاتے ہیں بہرحال ان کی مجبوری کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے سرانہ بھی ہے میں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں محترم زفر صدیقی رستم صاحب آپ کا اور محترم سلمان اور آپ تمامی حضرات کا آخری مرحلے میں یہ مشاعرہ بالکل اپنی کامیابی کی آخری آخری مراحل پر ہے مقتی کی شکل میں محترم قاوش ردولوی صاحب کو آپ حضرات کو سمات کرنا ہے ان کے کامیاب ان کے خوبصورت کلام سے اس کامیاب مشاعرے کا اختتام کیا جائے گا محترم قانش غزل صاحبہ میں نے اس لیے بولا کیونکہ مجھے مہمانہ نے اقرام آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا اور جو یہ مشاعرے میں جو تھوڑا سا انتشار ہوا اس انتشار کو برابر بھی کرنا تھا آپ حضرات محترمہ سے جڑیں محترمہ آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گی تو ہو جائیں زور دفتالیاں محترمہ کے لیے بہت بہت شکریہ جو لوگ حلہ بازی کرنے والے تو وہ شاید چلے گئے میں چاہتی ہوں کچھ آشار آپ کے خطرت ہیں میں پیش کرتی ہوں اچھا بابو میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاں پہ کچھ بزرگ تشریف فرما ہے میری بڑی بہن اور یہاں پہ نتازی کچھ غزل کے اشار پڑھتوں اس کے بعد ایک دو قطع پڑھوں میں پیش کرتی ہوں مشکل ہے بہت دیکھنا پر دیکھ رہی ہوں مشکل ہے بہت دیکھنا پر دیکھ رہی ہوں مشکل ہے بہت دیکھنا پر دیکھ رہی ہوں مظلوم کا کٹتا ہوا سر دیکھ رہی ہوں مشکل ہے بہت دیکھنا پر دیکھ رہی ہوں مظلوم کا کٹتا ہوا سر دیکھ رہی ہوں کل تک جو ڈراتا تھا مجھے اپنے ہنر سے کل تک جو ڈراتا تھا مجھے اپنے ہنر سے کل تک جو ڈراتا تھا مجھے اپنے ہنر سے آج اس کے بھی چہرے پر میں ڈر دیکھ رہی ہوں آج اس کے بھی چہرے پر میں ڈر دیکھ رہی ہوں اور یہ شیر کاشی بازمی کی نظر کرتی ہوں آجا میرے پردے سیاں اب لوٹ کے آجا آجا میرے پردے سیاں اب لوٹ کے آجا آجا میرے پردے سیاں اب لوٹ کے آجا آجا میرا تیری شام و سہر دے رہی ہوں بہت بہت شکریہ اور یہ شیر کاشی بیٹھے ہوئے مجھاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیش کرتی ہوں شیروں پہ نہیں اب وہ ترنوں پہ ہے مائل شیروں پہ نہیں اب وہ ترنوں پہ ہے مائل شیروں پہ نہیں اب وہ ترنوں پہ ہے مائل میں اہل نظر کی بھی نظر دیکھ رہی ہوں ہوں میں اہل نظر کی بھی نظر دیکھ رہی ہوں دیکھیں تعلیہ بجائے کہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیجئے بہت بہت شکریہ اس کے بعد میں پڑھوں گی انشاءاللہ لیکن کچھ اشار میرے یہاں پہ والد سامان بیٹھے ہوئے ہیں میرے نیتا جی اور بہت ساری سینئر شورائے گرام میں پیش کرتی ہوں یہ سب آپ کو ڈوب کر سن رہے ہیں مگر اتنے بھی ڈوب کر میں سنوں گی پتہ نہیں چلے کہاں سن رہے ہیں نہیں کوئی باتیں آپ بہت اچھا سنیں میں بہت سرد رات ہیں اور تین چار بزرین رات کے میرے خیال سے میں پیش کرتی ہوں ایک بالکل تازہ غزل اس کے کچھ اشار پڑھنا چاہتے ہوں آپ پڑھئے 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 اگر آپ خاموشی سے بھی سنیں گے مجھے اچھا لگے گا کیوں خاموشی سے سنیں گے بھئے آپ پڑھو سب دات دیں گے بہت کریں اس کو جینے کا انداز آیا نہیں اس کو جینے کا انداز آیا نہیں غم کے موسم میں جو موسکر آیا نہیں اس کو جینے کا انداز آیا نہیں ان کو دکھ درد اپنا سنایا نہیں میں نے خود کو تماشا بنایا نہیں اہاں ارے واہ 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 میں نے خود کو تماشا بنایا نہیں ارے واہ 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 اور یہ شیر جمیل نیتا جی میرے یہ سامنے بیٹھے پڑھیں مہتر 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 اور میرے دادا سما یہاں پہ تشریف فرمائے یہ نظرات کی کرتے ہوں شیر پر ارشاد پڑھیں اس لیے ہر قدم ہم نے کھائے فریب اس لیے ہر قدم ہم نے کھائے فریب دوستوں کو کبھی آزمایا نہیں بات اچھے اس لیے ہر قدم ہم نے کھائے فریب دوستوں کو کبھی آزمایا نہیں اور یہ شیر جو مجھے بھی بہت پسند ہے پیش کرتے ہوں ہو گیا سر قلم میرا اس بات پر کیا اچھا ہم اس طرح دیا مہتر 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 ہو گیا سر قلم میرا اس بات پر ظلم کے آگے سر جو جھکایا بات اچھے اہاں آرے واہ بہت بہت شکریہ ظلم کے آگے سر جھکایا بہت بہت شکریہ آپ سے یہی امیت تھی اللہ ماہ شبلی نومانی کی سرزمین پیش کرتے ہوں اور یہ شیر بھی شاہ دے جو رضائے الہی کی شہ پر جلا جو رضائے الہی کی شہ پر جلا اس دیئے کو ہوا نے بجھایا نہیں بابا بابا کیا کہنا بابا بہت اچھے بابا اور ایک مطلع دو شیر بلکل تازہ چاہتی ہوں کہ میرے خواہش ہے آزم گھر سے شروع کروں کہ میں جہاں پہ جاؤں ہوں پیش کروں ایک مطلع دو شیر اس کے بعد دو قطعوں پڑھ کے اپنے جاگہ دیں گی کیونکہ مجھے بھی کابشوائی کانٹ سننا ہے آپ کی طرح بیٹھ کے میں پیش کرتی ہوں نئے ماہ ہولکا میاری ہومے نئے ماہ ہولکا میاری ہومے نئے ماہ ہولکا میاری ہومے بھلے ہی رونق بازار ہوں بہت اچھے سمندر ہے تو ہوگا محابت ایک سمندر ہے تو ہوگا محابت سمندر ہے اپنی آوارا نظر کو محابت 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 اندھیروں کے لیے دلوار ہوں